موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر لیاخت حسین میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا ناظرین محترم آج مجھے آپ سے بہت اہم باتیں کر دی ہیں آج کا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اور جب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے یعنی سننے والے سنیں گے بھی اور دیکھنے والے دیکھیں گے بھی تو بہت کچھ آج واضح آپ کے سامنے ہوگا ایک بڑا خطرناک منصوبہ ایک بہت خوفناک سازش پاکستان کے خلاف تیار کی جاری ہے جس کا نام ہے گریٹر انڈیا یعنی اس کو ہم کہیں گے اگر ہندی میں تو اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت کا منصوبہ کئی مرتبہ آیا گیا سب سے پہلے یہ منصوبہ پندت جواہرلال نہروں نے بنایا تھا اور یہ منصوبہ ناکامی کا شکار ہوا کیونکہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا مجھے کہنے دیجئے کہ جب نظریہ پاکستان سے بڑی محبت کی جاتی تھی دو قومی نظریہ سینے سے لگا کے رکھا جاتا تھا پاکستان کی نظریاتی اساس پاکستان کی وحدت پاکستان کیوں قائم ہوا یہ بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ کس طرح ٹرینیں کٹی ہیں میرے اور آپ کے قائد عاظم محمد علی جنہ نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ جا کر ٹرینوں میں کس طرح کٹی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں کیسے ہجرت کر کے وہاں سے لوگ آئے کچھ سندھ آگئے کچھ پنجاب میں بس گئے بہت بڑی تعداد میں ہجرت ہوئی یہ سب کہانیاں جب بتائی جاتی تھی تو پاکستان سے محبت کے جذبے اُبھرتے تھے پاکستان سے پیار اور بڑھ جاتا تھا اب پاکستان سے پیار صرف میچس کی حد تک بڑھتا ہے پاکستان سے پیار صرف اس بنیاد پر بڑھتا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آگئی کوئی تکلیف آگئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نہیں یہ محبت ویسی ہونی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مساجد رمضان میں کیوں بھرتی ہیں مساجد کورا سال کیوں نہیں بھرتی ہیں تو ہم برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی کیوں بن جاتے ہیں ہم میچس کے دوران ایک کیوں ہو جاتے ہیں ہم ہر وقت ایک کیوں نہیں رہتے ہیں ہم نظریہ پاکستان پر جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے یک آواز ہو کر گفتگو کیوں نہیں کرتے ہماری اس وقت قومی حمیت اور غیرت کہاں چلی جاتی ہے اور یہی دشمن کا منصوبہ ہے کریٹر انڈیا اور کریٹر انڈیا ہے اکھنڈ بھارت اب یہ ایک سہ جہتی حکمت عملی ہے تری پرانگڈ اسٹریٹیجی ہے سہ جہتی حکمت عملی کا مطلب یہ ہوا کہ تین طرفہ وار کیا جائے پہلا وار دو قومی نظریے پر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ دو قومی نظریہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے علامہ اقبال نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ سرسید احمد خان نے پیش کیا تھا علامہ اقبال کا خدبہ الہباد مسلم ریاستوں پر گفتگو پر مشتمل تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ کی تائید نہ کی ہو تائید کی بات کرتے ہیں بلکہ علامہ اقبال تو سرخیل تھے انہوں نے تو اور اضافہ کیا تھا مسلم ریاستیں وہ تو بہت آگے بڑھ گئے تھے لیکن اس لفظ کو لے کر اور ان جملوں کو لے کر کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ اقبال دو قومی نظریہ کے خلاف تھے تو تویار تک کہتے تھے ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پہلے تو وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نظریہ کی بات کرتے تھے کہ ہمارا وطن تو سارا جہاں ہیں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ سب ہمارا وطن ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالی نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ زمین خدا کی ہے اور خدا نے جس دین کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے تو پھر مسلمان ہیں وہ اور یہ مسلمانوں کا وطن ہے مسلمانوں کی زمین ہے مسلمانوں کا جہان ہے لیکن اس نظریہ کو نزق پہنچائی گئی ٹیلیویجن چینلز پر بیٹھ کر یہ کہا گیا کہ دو قومی نظریہ خرافات ہے یہ کہا گیا کہ دو قومی نظریہ کو ختم کر دیا جائے یہ کہا گیا کہ دو قومی نظریہ تو ختم ہی ہو چکا ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ دو قومی نظریہ تو آیا ہی نہیں تھا سراب یہ تو پاکستان بننے کے بعد آیا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے جس نظریہ کی بنیاد پر ملک بنا ہو وہ نظریہ بعد میں آئے گا اور ملک پہلے بن جائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہا گیا کہنے والے کہتے رہے سننے والے سنتے رہے ان کو انٹیلیکشلز قرار دیا جاتا رہا انہیں دانشور قرار دیا جاتا رہا کیونکہ جو دور کی قوڑی لاتا ہے وہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت ارشاد پاک ہے بیسے تو آپ کا ہر قول مبارک آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور وہ دین سے متعلق بھی ہیں اور دنیا سے متعلق بھی ہیں آج ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں میں چالیس کا ہنسہ عبور کر چکا ہوں میں چھوٹا سا تھا میرے ماں باپ نے تو مجھے یہی سکھایا میری والدہ تو مجھے یہ بتاتی تھی یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بیٹا ہم سم نے پاکستان حاصل کیا میری ماں بہت پکی مسلم لیگی تھی میرے والد بہت پکے مسلم لیگی تھے اور آخری جو ان کے ایام تھے وہ متحدہ قومی مومن میں گزرے وہاں پر بھی بنیادی طور پر ایک مسلم لیگی کی حیثیت سے تحریک پاکستان کے کارکن کی حیثیت سے اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو یہی نارے لگاتے تھے بیٹا بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو نظریہ ہی نہیں تھا اور یہ کیسے کہہ دیتے ہیں لوگ میں تو حیران ہوتا ہوں ذرا دیکھئے کیسے کہہ رہے ہیں سنی علامہ اقبال کے ایڈریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ فیمس تقریر جو کی ہے انہیں سو تیس میں اس میں کہا جاتا ہے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ریاست کی بات وہ کی علامہ اقبال صاحب انہیں سو تیس ہاں بات یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے اچھے غلط ہے یہ بلکل غلط ہے علامہ اقبال صاحب نے بلکل انہیں سو تیس میں ناؤگرل اڈریس کیا اب اگر انہوں نے ایک مسلم ریاست کی بات نہیں کی انہوں نے یہ لکھا ایک چلی کہ مسلمان علاقوں میں مسلم ریاستیں ہونی چاہیئیں ریاستیں ریاستیں ہونی چاہیئیں جو کہ اٹرانومس ہوں انڈیپینڈنٹ کا لفظ انہوں نے ایز ای نیو کنٹری نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اٹرانومس سٹیٹس ہونی چاہیئیں آپ کو یاد ہوگا کہ لفظ سٹیٹس جو ہے یہ برطانیہ کے راج کے دوران بھی پرنسلی سٹیٹس انڈیا وز ڈیوائیڈڈ انٹو سٹیٹس ناظرین مہترم کیا کہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں سب کچھ بدلہ جا رہا ہے ایک خاص نظریہ بیان کیا جا رہا ہے ایک خاص سوش کو پروان چلایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے ناظرین ویسے ہی ہے جو امی نے کہا تھا یہ بڑا سادہ جملہ ہے یاد رکھے گا ویسے ہی ہے جو امی نے کہا تھا امی کبھی غلط نہیں کہتی امی نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے امی نے جو بتایا تھا وہی درست ہے امی غلط نہیں کہتی امی بہت تکلیفیں جھیل کر آئی تھی یہاں پر امی نے صحیح معنوں میں تکلیفیں جھیلی ہیں امی 1963 میں پاکستان نہیں آئی تھی امی 1947 سے پہلے پاکستان آئی تھی جب چھوٹی سی تھی تو امی کو لے کر میرے نانا آئے تھے تو میرے نانا قائدعظم کے ساتھیوں میں سے تھی اور میرے نانا جنہوں نے قائدعظم کو قائدعظم کے خطاب دیا وہ مجھے اپنے ساتھ لٹا کر میں آٹھ سال کا تھا مجھے کہانیاں سناتے تھے قائدعظم کی بتاتے تھے کیا ولولا گیس قیادت تھی کیا شخص تھے اور جب میں ابھی سپریم کورٹ میں جب گیا اور جب میں نے قائدعظم میں اور میرے ہمیشہ کمرے میں آپ جو لوگ میرے اردگرد ہیں وہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے بتانی کی ضرورت نہیں ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ چودہ چودہ سال سے پندر پندر سال سے لوگ ہیں قائدعظم کی تصویر میرے گھر میں بھی لگی ہوتی ہے کمرے میں میرے دفتر میں بھی مطلب قائدعظم سے ایک ایک انجانی سی محبت ہے جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں انجانی اسی ہے کہ میں نے دیکھا نہیں لیکن پیار بہت ہے کیونکہ نانا نے قائدعظم سے پیار سکھایا تھا بتایا تھا کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے تو ایک تو حملہ دو قومی نظریہ پر ہے دوسرا حملہ گریٹر انڈیا کے ہم نقشے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں سکین پر آپ کی نظر آئیں گے یہ ایک بقائدہ سازش رچی گئی ہے اور میں نام بتا دیتا ہوں آپ اس میں تیزی آئی ہے دیکھیں اندرہ گاندی نہ کام یہ دونوں چاہتے تھے کہ ایسا ہو پھر راجیب نے کوشش کی وہ بھی ناکام ہوا اس کے بعد یہ کچھ معاملہ رکھ سا گیا اٹل بہاری واجپئی ایک ایسے شخص تھے جو اس پر صحیح طرح کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہت موڑے ہو چکے تھے اس کے بعد ایل کے ایڈوانی کو چنا گیا لیکن ایل کے ایڈوانی پردھان منتری نہیں بن سکے اور اب ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو اکھن بھارت کے نظریہ کا حامی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے جو ہندتوہ کا بانی ہے بانی کہوں گا میں بھئی ٹھیک ہے سباس چندر بھوس ہوں گے یا راشتیا سوئم سیوک سنگ کے بڑے بڑے لیڈر بانی ہوں گے لیکن اب میں کہتا ہوں بانی اگر کوئی ہے تو وہ درندر مودی ہے درندر مودی اس کا ایک کومبینیشن بنائے بڑا خطرنا قسم کا درندر مودی کے ساتھ کومبینیشن ہے دھسمانہ کا جو اس وقت رو کا سر برا ہے دھسمانہ کے ساتھ ہے عجید کمار دول اور عجید کمار دول کے ساتھ ہے بپن راوت تینوں کا ایک ہی گاؤں ہیں ایک ہی علاقے کے ہیں تینوں اور تینوں ایک ہی علاقے کے ہونے کے بعد اس اکھن بھارت کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں جس کو گریٹر انڈیا کہا جاتا ہے نقشہ آپ کے سامنے آ رہے دیکھنے آپ یہ بقیدہ نقشہ تیار ہو چکے ہیں پاکستان کا اس میں حاکم بدہن کہیں وجود نظر نہیں آتا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا میں جب عدالت میں اس دن موجود تھا تو مجھے جسس چیف جسس جناب ساقیم نزار صاحب مجھے کہہ رہے تھے عامل پاکستان کے نظریہ کو فروخت دو بتاؤ کہ تو قومی نظریہ کیا ہے پاکستان کی سالمیت کی بات کرو پاکستان کی بات کرو بتاؤ سب کو کہ ہمیں ملک کے استحقام کے لیے اس کی سالمیت کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ جسس جس ساقیم نزار صاحب کے الفاظ تھے ان کی نصیتیں اور میں انہی نصیتوں پر عمل کر رہا ہوں جیسا وہ چاہتے ہیں وہ بیان کرنا چاہیے اور یہ گریٹر انڈیا کی سازش ہے یہ سازش میں آپ کے سامنے میں نقاب کر رہا ہوں اور یہ وہ سازش ہے پہلا حدف جو کہ تیسر حدف میں بیان کروں گا وہ افواج پاکستان نہیں ہے میں بتاتا ہوں پہلا حدف کیا ہے یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ بڑی محبت کرتی ہے کس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہے یہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان اس کی مال اس کی آبرو اس کے والدین اس کی اولاد سب انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا احبا الیہی من والدہی وولدہی والناسی اجمعین یہ بڑی محبت کرتی ہے قوم یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں لکھا دیکھتی ہے وہاں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتی ہر ایک کے پیار کا اپنا انداز ہے کوئی چوم لیتا ہے کوئی سر جھکا لیتا ہے کوئی عدب سے کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں ارے یہ نام ہے ایتنا پیارہ یہ نام ہے ایتنا مقدس یہ نام ہے ایتنا میٹھا کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب یہ نام تم ملا دیتا ہے سب کو آپ کہہ کر دیکھئے محمد یہ دونوں ہونٹ آپس میں مل جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قوم بڑی محبت کرتی ہے تو سب سے پہلا حملہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس ذات عالی شان پر کیا گیا کہ جس کی شان میں توحید گوارہ ہی نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہتا میرے ملک کا مقدس آئین کہتا ہے میں اپنے ملک کے مقدس آئین کو اپنے سر پر رکھتا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میرے ملک کا مقدس آئین جس میں یہ شقے شامل ہیں یہ آئین جس کا پری ایمبل کہتا ہے کہ حاکمت جو مطلق ہے جو حاکمت عالی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں یہ پری ایمبل یہ لکھنے والا لیبرلز کی زمان میں کوئی مولوی نہیں تھا یہ پری ایمبل تیار کیا ہے خان عبدالولی خان صاحب نے عبدالحفیظ پیزادہ صاحب نے ذلفقار علی بھٹو شہید نے ان سے بڑے لیبرلز کوئی ہوں گے لیکن انہوں نے لکھا ہے تو یہ کوئی لیبرل یا ان کا معاملہ نہیں ہے یہ تو محبت کا معاملہ ہے لہٰذا پہلا حملہ یہاں پر کیا گیا اور ہم قربان جائیں آج ان لوگوں کے جو اس حملے کو روکنے کے لیے آج سینہ سفر ہیں آج ایک ڈھال بنے کھڑے ہیں کیونکہ پہلا وار اگر آپ نے روک لیا تو پھر نظر یہ پاکستان بھی محفوظ ہے اور جو میں تیسے حدف کی طرف آ رہا ہوں ابھی اور بتاتا ہوں آپ کو پہلا وار روکنا بڑا ضروری ہے اور لوگ تیار ہیں کھڑے ہیں کوئی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مستاخی برداشت نہیں کر سکتا آج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے آج بڑا عجیب سا دن تھا ایک دن میرا سپریم کورٹ میں تھا جہاں میں نے بوس سیکھا اور آج میں اسلام آباد کی عدالت میں موجود تھا صبح مہا میں رو پڑا مہا میں نہیں رو رہا تھا مہا سب لوگ رو رہے تھے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے مہا پر شاجی بھی موجود تھے بھلا کون شاجی زفر علی شاہ صاحب پاکستان مسلم بھی ایک دون کے رہنما ایک بہت بڑے لائر ہے وہ بھی موجود تھے ان کی آنکھیں بھی آنسوں سے تر تھی وہاں پر رضوان عباسی ایڈوکیٹ بھی موجود تھے جہانگیر ایڈوکیٹ بھی موجود تھے بڑے بڑے وکلہ وہاں پر موجود تھے اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب گفتگو فرمارے تھے وہ فرمارے تھے کہ وہ جو نبی میری شفاعت فرمائیں گے میں ان کو کیا مو دکھاؤں گا وہ نبی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے ہم انہیں کیا مو دکھائیں گے اگر ہم ان کی عزت اور ناموز کی حفاظت نہ کرسکے وہ فرمارے تھے کہ کیا سوشل میڈیا کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی تھی کیا اس کے بغیر ہم محبتیں قائم نہیں رکھتے تھے آج تو محبتیں تقسیم ہو گئی اس کی وجہ سے اگر آج مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے سوشل میڈیا بند کرنا پڑا تو میں کرتوں گا وہ فرمارے تھے کہ میرا مال میری جان میری آبرو میری اولاد میری زندگی میری نوکری میرے سب کچھ آقا پہ قربان وہ فرمارے تھے کہ میں ان کے گھر کا ملازم ہوں میں اس گھر کا نوکر ہوں وہ فرمارے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سہزہ کرنے والے مباہو دم ہیں وہ فرمارے تھے کہ ہماری سٹیٹ کیا کر رہی ہے ہماری ریاست کیا کر رہی ہے انہوں نے ان صفحات کی عبارات پڑھ کر سنائیں کہ سب لوگ حیرزدہ رہ گئے اور سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب انہوں نے عبارات پڑھی اور لوگ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا سر پیٹھ رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے انہوں نے آئے جی اسلام آباد کو طلب کیا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا سر ہم بھی شدید صدمے میں آپ حکم فرمائیے پی ٹی اے کے چیرمن صاحب نے کہا آپ حکم فرمائیے سر ہم سب شدید صدمے میں ہیں اور آج آپ کے جذبات دیکھ کر ہم اور بھی زیادہ شدید صدمے میں ہیں کہنے لگے جسٹ صاحب کہ اب اگر کچھ ہو گیا خدا نہ خاصہ کسی نے کچھ کر دیا چاری بات انہوں نے کہی آج میں اس پر بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ محمدتیاں کیوں جلتی ہیں آپ کو پتہ ہے محمدتیاں کون لوگ جلاتے ہیں محمدتیاں وہ لوگ جلاتے ہیں جن کو مرہومین کو خراج عقیدت پیش کرنا نہیں آتا یہ وہ نا آشنا لوگ ہیں جو بیرون ملک موجود ہوئے ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہوتا بیرون ملک موجود ہیں جو نصرانی ہیں جو یہودی ہیں جو مسیحی ہیں وہ کچھ دعائیں یاد نہیں رکھتے میں سارے مسیح برادری کی بات نہیں کر رہا ہماری مسیح برادری جو پاکستان میں بستی ہے وہ تو بقیدگی سے چرچ جاتی ہے لیکن جو بلکل ہی دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں انہیں دعائیں نہیں آتی بائبل میں بھی دعائیں ہیں ڈیوٹرانومی میں بھی دعائیں ہیں مسائیہ میں بھی دعائیں ہیں میں نے سب پڑھیں یہ دعائیں یہ ہوتی ہیں وہاں پر لیکن جب دنیا دار آدمی ہو جائے تو دعائیں بھول جاتا ہے اسے پتہ نہیں آتا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ دعائیں کیا ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے محبتی جلا دیتے ہیں اب محبتی کب تک جلے گی محبتی کو تو ایک دن بجھ جانا ہے تھوڑے دیر بعد بھی بجھ جائے گی تو اس کا مطلب آپ کی دعا بھی بجھ گئی اسلام نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے اسلام نے دعائیں سکھائی ہے کیونکہ دعائیں کبھی نہیں بچتی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی دعائوں کو موت نہیں ہوتی دعائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں لہٰذا ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ دعائیں پڑھو جب کوئی چلا جائے تو محبتی نہ جلا دعائیں پڑھو یہ دو منٹ کی خاموشی کیسے بات کی دو منٹ کی خاموشی کیوں کیا پڑھنا نہیں آتا کچھ جو خاموشی اختیار کر رہے ہو کچھ پڑھو خاموشی کیسے بات کی سورہ فاتحہ پڑھو سورہ بقرہ کا پہلا رکو پڑھو اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ پڑھو لیکن وہ مومبتی کے لوگ آ جاتے ہیں وہ آ کر بات کرتے ہیں تو آج شوکت عزیز صدیقی صاحب روپڑے فیصلہ لکھواتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہتے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ علماء کرام کہاں ہیں علماء کرام سو رہے ہیں کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی جاری اور علماء کرام سو رہے ہیں کدھر ہیں وہ وہ کیوں نہیں کوئی جواب دیتے وہ کیوں نہیں ہماری رہنمائی فرماتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین مقدم ہے اور میں پاکستان کے آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا میں پاکستان کے آئین کوئی مقدم رکھوں گا اور خدا کی قسم میرے ملک آئین بہت خوبصورت آئین ہے میرے ملک آئین ایک ایسا آئین ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے میں تیسرہ حدف آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد آ کر کہ تیسرہ حدف گریٹر انڈیا کا کیا ہے پہلا حدف آپ سمجھ گئے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استہزہ کرنا اور ایک محول ایسا بنانا کہ سب لوگ استہزہ کرنے لگیں اور اس کو آزادی اظہار کا نام دیا جائے نو سر یہ آزادی اظہار نہیں ہے دوسرا حدف نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ تیسرہ کیا ہے ایک وقفے کے بعد آ کر بتاتا ہوں کیونکہ آج جسٹس شاکر دری صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ دیا ہے ایسے نہیں چلے گا خوش حمدید تیسرہ حدف کیا ہے تیسرہ حدف ہے گریٹر انڈیا کی سازش کا افواج پاکستان یہ خاکی بردی والے جو سردوں پر آپ کی حفاظت کرتے ہیں جو آپ کی نیند کو پرسکون بناتے ہیں جو اپنی جانے دے کر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں لیکن آپ کے بچوں کی چیخوں کو بلند ہونے نہیں دیا جنہوں نے اپنی راتیں اور نیندیں تو حرام کی ہیں لیکن آپ کی حفاظت کی ہے اس افواج پاکستان کو ملائن کیا جائے کبھی ان کی زمینوں پر انگلی اٹھائی جائے کبھی یہ نعرے لگائے جائے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کبھی یہ کہا جائے کہ کل بھی فوجی قاتل تھے آج بھی فوجی قاتل ہیں کبھی یہ کہا جائے کہ فوج کے بجٹ کے بارے میں مانو جانو کیا چیز ہے دیکھو یہ ہتیار کیوں بنا رہے ہیں کبھی نیوکلئر اسٹیٹ کیوں ہے پاکستان اس پر سوالات اٹھائے جائیں آپ نیوکلئر اسٹیٹ ہیں آپ اپنے ایٹمی احساسوں کی حفاظت نہیں کر سکتے یہ سوالات کیے جائیں کبھی فوج کو کرپٹ کہا جائے کبھی فوجی اداروں پر اونیاں اٹھائے جائیں کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ آئی ایسائی لوگوں کو اخواہ کرتی بھرتی ہے کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ جو سرکاری ادارے ہیں جو فوجی ادارے ہیں وہ عوام کے تحفظ کے لئے نہیں ہیں بلکہ عوام کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں کبھی یہ کہا جائے کہ فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ایک لکیری تو ہے بیچ میں آلو گوش ماں بھی پکتا ہے آلو گوش یہاں بھی پکتا ہے مینڈیاں ماں بھی ہوتی ہیں مینڈیاں یہاں بھی ہوتی ہیں تقاریب ماں بھی ویسی ہوتی ہیں ماہیوں وہاں بھی ہوتا ہے ماہیوں یہاں بھی ہوتا ہے انڈین گانے وہاں بھی بچتے ہیں انڈین گانے یہاں بھی بچتے ہیں انڈین کانٹینٹ لے کر آؤ ہر گھر میں ایسی فلم چلاو جس میں سب سے پہلے درگا ماتا کی تصویر آئے ماتا حری کی تصویر آئے کالی ماتا کی تصویر آئے یہ فلمیں گھر گھر پہنچا دو جب اسٹارٹ ہو تو ہندوانہ اشلوک کے ساتھ اس کا آغاز ہو تاکہ گھروں میں بچے بھی بولنے لگے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یہ نہ کہیں بچے کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں ایسی باتیں کہی جانے لگیں کلچر بدل دو فوج کو برا کر دو فوج کو یہ ظاہر کرو کہ فوج تو ہے ہی پاکستان کی دشمن خاکم بدہن فوج تو چاہتی نہیں ہے کہ دوستی ہو فوج تو چاہتی کہ ہر ونگ جنگ ہوتی رہے کیونکہ اسی میں فوج کا بھلا ہے یہی فوج چاہتی ہے یہ نیریٹیف دو بار بار بیان کرو تیلیویجن پر بیان کرو پرائیوٹ محفلز میں کرو نجی تقاریب میں جاؤ نجی تقاریب میں محفل میں بیٹھ کر یہ باتیں کرو کہ فوج اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے فوج کی تعداد کم کی جائے ہم دونوں ممالک امن سے رہنا چاہتے ہیں ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے یہ بیانیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جائے نظریہ پاکستان کم زور ہو جائے گا فوج کم زور ہو جائے گی حرمت رسول کے معاملے ہم چھین لیں گے بحیث ہو چکے ہیں لوگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں عرفہ والہ میں توہین کی جاری اور کب تک لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اب تو لوگ کوئی نکلے گا کسی کو فرق نہیں پڑتا اور پر امن احتجاج کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی جب ایسا ہو تو احتجاج پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے میرے گھر میں آگ لگے گی میرا گھر جلے گا تو میں پروٹیسٹ کروں گا لیکن پر امن میں کسی کا گھر نہیں جلا ہوں گا میں کسی کو ماروں گا نہیں میں کسی کی جان کے پیدر پہ نہیں ہوں گا یہ قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں بلکل نہیں الحمدللہ پاکستان میں قانون موجود ہے لیکن آج آواز نہیں اٹھ رہی آج فوج کی حمایت میں آواز نہیں اٹھ رہی آج دو قومی نظریہ کی حمایت میں آواز نہیں اٹھ رہی اور آج اور آج میرے آقا میرے مولا میرے سیدی میرے مرشدی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے آواز نہیں اٹھتی گریٹر انڈیا کا خواب آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے لیکن کیا پاکستانی یہ خواب پورا ہونے دیں گے یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں میں اس پر مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جو کہنا تھا کہہ دیا جو کرنا تھا کر دیا میں پابند ہوں اب اور اس پابند یعنی اس دائرے میں رہ کر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں باہر نہیں نکل سکتا جو میرا فرض تھا وہ میں کر چکا اب فرض پوری قوم کا ہے اس نے سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ گریٹر انڈیا کا خواب شرمندر تعبیر نہیں ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں عصد خرل صاحب سے ہم کچھ آج بات کریں گے عصد خرل صاحب نے ایک ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اب عصد خرل صاحب ایک سینئر صاحبی ہیں لیکن شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی میں اختلافات کا یہ ان کا چھوڑا واہ شوشہ ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے گھر کو ان کی فیملی کو اسی طرح سے جیسے وہ بھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں اتفاق فیملی ہے اتفاق گھرانہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق کے ساتھ رکھے اور کوئی جھگڑے لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے لیکن عصد خرل صاحب کا اپنا ایک موقف ہے وہ ان سے ہم معلوم کریں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ بیان کریں لیکن موقف چونکہ ہے وہ ہمیں لینا ہے اور ہم اس کے لیے میاں صاحب کی گھرانے سے بھی موقف لینا چاہتے ہیں مسلسل فون کرنا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جب چاہیں یہ پلیٹ فارم حاضر ہے یہ میاں صاحب کا پلیٹ فارم ہے وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے ساری باتیں غلط ہیں جو عصد خرل صاحب کہہ رہے ہیں لیکن پہلے گا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد میں ساتھ ہوں گے عصد خرل خوش آمدید ناظرین محترم جون جون پینما کیس کے فیصلے کی تاریخ یعنی جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کے سنانے کی تاریخ قریب آتی جاری ہے ویسے ویسے نئی نئی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری جو انفرمیشنز ہیں ان پر میں تو تفسرہ کر نہیں سکتا اور جس کی انفرمیشن ہے وہی تفسرہ کرے گا اب خبر یہ آئی ہے کہ پینما کیس کے معاملے پر ہمارے سینئر صاحب ہیں سینئر موز صاحب ہیں اس انڈسٹری کے ہمارے بڑے بھائی ہیں جناب عصد خلل صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پینما کیس کا معاملہ ہے اس میں اس کو لے کر نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو فیملی ہے ان دونوں خاندانوں کے درمیان ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے جو نصر شہباز صاحبہ تھی انہوں نے اس بات کی کھل کر مخالفت کی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس صیفہ نہیں دیں گے اور ہمارے یہ خاندان کیوں ہر وقت قربانی دیتا رہے لیکن یہ بات سب اسد خلل صاحب کی ہے میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے ویسے بھی ظاہرے کے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا پروگرام کرنا ہے اور اسکرپ بھی جمع کرانا ہے عدالت میں اور یو ایس بھی بھی جائے گی تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسد خلل صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں انہی سے پوشنا ہوگا یہ نیا شوشہ انہوں نے پتہ نہیں کیا چھوڑ دیا ہے اچھا خاصے معاملات چل رہے تھے گھر میں ہو جاتے ہوں گے تنازعات گھر میں برطن بھی ہوتے ہیں تو کھڑکنے کی آواز آتی ہے دو بھائیوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن اسے خبر بنا دینا یہ کیسے ممکن ہے اسد خلل صاحب اس وقت ہمیں ساتھ لاہور سے موجود ہیں ڈی ایس این جی پر اور وہ ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام جو علیکم اسلام جی کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا یہ آپ نے آج ایک نیا ایک نئی خبر بھی لے کر آئے ہیں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اسد خلل صاحب نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اب تو فیصلہ جو محفوظ ہو چکا ہے وہ سنانے کے دن آ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی گھر میں مسئلے تھے تو یہ بھئی ذمہ داری آپ کی ہے ساری جو آپ کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری نہیں اور آپ ہی ذمہ داری لیں گے اس خبر کی جی اسد صاحب جی بلکل میں جو بھی خبر دیتا ہوں ہمیشہ ذمہ داری سے لی ہے تھوڑی اسی کانڈی اگر آپ سوال تھوڑا سا دورا دیں میری آواز بلکل آپ کی کام آ رہی ہے میں یہ بہت کم کم آواز آ رہی ہے میں ضرور آپ سے پوچھ رہتا ہوں مجھے یہ بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کا خاندان اور شعباز شریف صاحب کے خاندان میں کوئی تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے پینما کیس کو لے کر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کیا جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں آپس میں یعنی جملوں کے تبادلے ہو رہے ہیں سخت جملوں کے تبادلے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی بلکل یہ ابزاری بات ہے اب بڑے لوگوں کی لڑائیاں بھی اور طرح کی ہوتی ہیں اور چھوٹے لوگوں کی آپ کو پتہ یہ جو گریب گربہ ہے ان کی تو پھر دستوں گریبان تو نہیں ہوا جاتا لیکن یہ جو میں نے دو تین اس میں جو ٹویٹس کے حوالے سے اب آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہوا تھا کہ دو ہزار چودہ میں تھوڑا سا وہاں سے آتا ہوں اور آج کے جو ایشو میں جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں جب ان کی فیملی کی میٹنگز ہوئی تھی آپ کو پتہ سان ہے ماری ٹون بھی ہوا تھا اور دھرنے بھی چال رہے تھے اور ایک وقت آ گیا تھا بیچ میں سالسی کے لیے خود ہی حکومت نے آرمی چیف صاحب کو بھی کہا دیا جو کہ بعد میں آئی اس پی آر نے ٹویٹ بھی کر کے کہا کہ یہ حکومت نے یہ نوازشریف صاحب نے اسمبلی میں جھوٹ بھی بول دیا اور وہ سارا معاملہ ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خود سالسی کا اس کے دوران ایک بات چلی فیملی کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ نوازشریف صاحب نے کی طرف سے ایک بات آئی کہ شہباز صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تو شہباز صاحب آپ کو پتا ہے بھائی کو باپ کا درجہ بھی دیتے اور قائد بھی مانتے ہیں اور ان کا کوئی بھی حکم جو ہے ہمیشہ وہ سارا آنکھوں پہ رکھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کچھ اہل خانہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے بھی اپنے جو ہے ایک آتھتے ہیں ریزرویشنز ہوتی ہیں اس پہ نصر صاحبہ جو ان کی فرس کزن بھی ہے اور ان کے جو صاحب زادے ہیں سلمان صاحب اور حمزہ آپ کو پتا ہے اب ان کی نصر صاحبہ کی طرف سے یہ آیا کہ ہر دفعہ قربانی کے لئے ہم ہی کیوں کہ جب اگر آپ ڈیل کر کے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے جلہ وطنی کا جب معاملہ ہوا تو اس دوران بھی حمزہ کو ایز ایک گرنٹر پاکستان چھوڑ گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو اس کے بعد یہ جب معاملہ آیا تو یہ ان کی جانب سے آئی تھی بات کہ ہم یہ ہماری فیملی ہی کیوں قربانی ہر دفعہ دے تو نواز شریف صاحب کو یعنی اس پہ پھر تلسوم صاحبہ نصر صاحبہ کی جو ان کے اپنے جو اندر کے جو لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہے ہمارے تک تو باتیں پہنچ جاتی ہیں جو کچھن کیابنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ان کے فیملی کے ایک دو کھانے ایسے تھے کہ کچھ جو ان کے جو پرانے جو شمی مکتر صاحبہ جو ہے ان کے جاننے والے تھے یا ان کے جاننے والے یہ سب آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے خرد صاحب یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے سارے نام آپ لے رہے ہیں یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے آپ اس کے ہاں تو اس میں پھر یہ تو اتنی کچھ بڑی چیز نہیں ہے جو اس کے اوپر ذمہ داری یہ تو ایک انٹرنل ان کی آپس میں اس کے بعد پھر دوبارہ اب حسین نواز صاحب جو ہے کچھ لوگ ان کو ملنے گئے ان کے دوست عزیز اور مختلف تو ان کا گلہ تھا یہ کہ ہمارے جو چچا ہیں یا ہمارے جو کزنز ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور جبکہ ان کا کہنا تھا یہ جو مجھے ان کے مختلف جو لوگ ان کو ملیں ان کے ذریعے جو بات پہنچی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا یہ جو حمزہ صاحب ہیں یہ ان فلیٹس کے اگر ہم بینیفیشری ہیں تو یہ بھی تو بینیفیشری ہیں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اگر ہم پھسیں گے تو یہ بھی پھسیں گے لیکن اس میں خاص طور پہ جو کلسوم صاحبہ کے حوالے سے جو آ رہی ہے ہمیں سننے میں بات یا ان کی جو ہم نواز جو فیملی کی لوگ ہیں آپ پتہ یہ خاندان ہیں ساتھ پائی ہیں تو پھر آپ اس میں فیملیز ہیں اللہ اس خاندان کے اتفاق سلامت رہے ہیں اللہ اس خاندان کے اتفاق سلامت رہے ہیں اور ارسرا کلسوم صاحبہ کے طرف جو خواتین ہیں اور اچھا ہاں بالکل اللہ رکھے جی نام بھی اتفاق تھا اور اس کے بعد دوسری طرف بھی ہیں اب وہاں پہ ان کا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں ہمیں زیادہ اس پہ مناسب نہیں ہے بات کرنا کہ وہ ہمیں ان کا جو بویا ہوا ہے اس کا بیج جو ہے بوئے ہوئے وہ ہمیں فصل کاٹنی پڑ رہی ہے اور خاص طور پہ جو بات انہیں آ کے ختم کی وہ تہمینہ دورانی صاحبہ کے اوپر ختم ہوئی کہ ابھی ان کے جو ٹویٹس تھے پنامہ کے والے سے آپ کو پتہ ہے کچھ اس طرح کے ان کے ٹویٹس آئے تھے پھر انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہے غریب کا بیٹا اور عبیر کا بیٹا پھر وہ جو بٹوارے کی بات ہوئی پھر اس طرح کئی مواقع پہ پنامہ کیس کی ہیرنگ کے دوران ان کے ٹویٹس آئے تھے جس کے لئے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی شریف فیملی کو خاص طور پہ چونکہ نواز شریف ان کی فیملی زیادہ اس میں چونکہ ٹرائل ان کا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب اس میں ریسپونڈنٹ چونکہ نہیں ہے ابھی تک وہ کچھ پی ٹی آئی نے کہا بھی لیکن بہرحال تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور آج ہمیں اگر ایک پرسیپشن بن گیا ہے میرے بچوں کے بارے میں کہ وہ کرپٹ ہے جبکہ پہلے اسی پرسیپشن کی وجہ سے کلسوم صاحبہ جو ہے وہ دور رہتی تھی کہ وہ جو سلمان صاحب یا ان کے جو حمزہ صاحب ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے کوئی کرپشن کے حوالے سے یہ اس طرح کی جو سکینڈلز آتے تھے منظر آم پر چونکہ ان کے بچے باہر تھے تو اس بحث پہ ان کی کبھی آپس میں ان خاندانوں کی نہیں یعنی خواتین کی حد تک مردوں کی حد تک میں کہتا ہوں کہ جو اگر آج تک اتفاق قائم ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں وہ بھائی ہیں اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ نواز شریف صاحب ان کو باپ کا درجہ بھی دیتے ہیں شہباز شریف صاحب ان کو اپنے قائد کا درجہ بھی دیتے ہیں اور ایز پرائیم نیس سے تو ظاہری بات ہے کہ ہیں یہ ملک کے اور کبھی انہیں دھوکہ بھی نہیں دیں گے لیکن بچے اور پراتین جو ہیں کبھی انشاءاللہ ان کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب کبھی ایسا کریں گے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں شہباز شریف صاحب ان کو دھوکھا نہیں دیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے جب لندن میں علاج کے لیے گئے تھے نواز شریف صاحب تو اس دوران تحمینا دورانی صاحبہ کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے ٹویٹس بھی میں نے کیے تھے رات گئے میٹنگ ختم ہوئی تقریباً پانچ گھنٹے یو ایس کے جو ڈپلومیٹس تھے وہ تحمینا کا جو ڈی ایچ اے میں کھا رہا ہے اپنا گھر ہے ان کا بہت بڑا حال نہیں ہے ان کا بہت اپنے لیے جو انہوں نے گھر رکھا ہے جو شباز صاحب کا یا سی ایم کا یا کیمپ آفیس نہیں ہے وہ ان کا اپنا چھوٹا سا گھر ہے وہاں پہ وہ میٹنگ رینج ہوئی تھی اس کا میں نے پورا حوال لکھا تھا اور اس میں لوگ تھے اس میں کھانا بھی کھایا گیا اور پانچ گھنٹے تک طویل میٹنگ ہوتی رہی اور اس میٹنگ کے بعد نواز شریف صاحب کے جو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں جو بیروکریٹس تھے جو ان کے بڑے بلیو آئیڈ ہیں ان کو یہ خرشہ پائدہ ہو گیا تھا کہ شاید امریکن اور تہمینہ صاحبہ بیچ میں کوئی بریج کر رہی ہیں اور شہباز صاحب کو کوئی نیا رول دیا جا رہا ہے تو وہ پھر اس لیٹر کے بعد اجلس بن نواز شریف صاحب اصل مسئلہ پھر اس کا مطلب جو ہے وہ تہمینہ درانی صاحبہ سے جا کے اس کے تانے بانے ملتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہاں وہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال شاید نواز شریف صاحب کا ایک پرسیپشن ہے جو ان کے ذرائع سے ہمیں چیزیں آتی ہیں جو ان کے قریب بھی ہیں جو مختلف طریقوں سے ہمارے پاس پہنچی کہ نواز شریف صاحب یا کلسوم صاحبہ یا شریف فیملی کے کچھ جو فراد اور خواتین وہ شہباز صاحب کے اس عمل سے ناکوش ہیں سخت ہی اور نواز شریف صاحب ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے شہباز صاحب کو یہ بلینک چیک تک کی آفر کر دی کہ آپ ان کو دے کے تو ہماری جان چھڑوا دیں تو شہباز صاحب کہا گئے یہ آرگومنٹ کا کہ ان کو بھائی کو جسٹیفائن کرنے کی کوشش بھائی کس کو دینے کو کہا تھا نواز صاحب نے یہ کہا تھا نواز صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ بلینک چیک میں دینے کے لیے تیار ہوں تو آپ ان کو محترمہ کو یہ چیک دے دیں اور جتنا وہ بھرنا چاہتے ہیں بھر لیں تو آپ کی اور ہمارے فیملی کی وہ جان چھوڑ دیں ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی فیملی یا ان کے بقول کہ ہماری انبیرسمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی اچھا اس کو ہم فیل نہیں کرتے تو شہباز صاحب نے اپنے بھائی صاحب جو بڑے ان کے قائد بھی ہیں محترم ہیں ان کے ان کو انہوں نے اپنے طور پر ایک جسٹیفکی ایک مسومانہ جو جسٹیفکیشن دینے کو انہوں نے کہا کہ نئی بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں دولت کے لئے انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی تو بارحال یہ بارہا یہ چیز اٹھی ہے ٹویٹس کے ذریعے ان کے پروگرام کے اندر پنامہ کی ہیرنگ کے دوران کرپشن کے حوالے سے جو ٹویٹس کیے تو اس پہ نواز شریف صاحب کو اپنی فیملی کی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے دباؤ کا سامنہ ہے کہ آپ کے بھائی صاحب اور ان بھائی صاحب کی جو منکوعہ ہے جو تحمینا دورانی صاحب بہت بہت شکریہ حسد کرل صاحب دباؤ کا سامنہ ہے بلکل صحیح ہے دباؤ کا سامنہ ہے بہت شکریہ حسد کرل صاحب ہم سے گفتو کرنے کے لئے دباؤ کا سامنہ ہے حسد کرل صاحب نے آج یہ سٹوری بریک کی تھی اور ظاہرے کہ وہی ذمہ دار ہیں اس خبر کے اور انہوں نے بہت اندرونی باتیں بتائی ہیں لیکن یہ خبر بھی ان کی ہے بریک بھی انہوں نے کی ہے ذمہ داری بھی ان کی ہے ہمارا کام تھا کہ ان کے موقف کو سامنے لے آنا ہم نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کی فیملی کا موقف ہم جان سکیں لیکن رابطہ نہیں ہو سکا پلیٹ فارم حاضر ہے ہم ایک مرتبہ پھر یہ رابطے کی کوشش کریں گے وقفے میں جا کر بھی ورنہ کل ہم موجود ہیں تو ضرور اس خبر کی تردیر تذیر ہو جائے جو وہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے وہ یہ کہیں کہ عصد خرل صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں تو ہم وہ بھی سنائیں گے لیکن یہ عصد خرل صاحب کی خبر ہے اور یہ ایک بڑی اہم خبر تھی بڑی اہم ڈیولپنٹ تھی اسے سے بتانا ضروری تھا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ اخبار نے کس طرح سے توہین عدالت کی ہے عدالت کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھوکی ہے جنگ اخبار نے ایسا کیوں کیا میرش حکیل و رحمان صاحب نے ایسا کیوں کیا میں خود حیران ہوں کہ اتنی کھلی پروسیڈنگز کے بعد اتنا کھل کر جھوٹ لکھنا جبکہ پتہ ہے کہ اب یہ پروگرام عدالت دیکھ رہی ہے اب یہ پروگرام ہمارے معزز جس شاہبان دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے وہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا اخبار اتنا بڑا ادارہ جھوٹ لکھ رہا ہے کیونکہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ ججز نے کہیں نہیں اور اب وہ سنیں گے دیکھیں گے اب میں جب بھی جاؤں گا ان کے پاس میں یہ پروگرام تو وہ دیکھی رہوں گے لیکن میں یہ لے کر جاؤں گا خبر کے ججز صاحب آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا اور یہ لکھا گیا اخبار میں تو یہ اگر جس رپورٹر نے بھی لکھا ہے اس کا پھر کوٹ میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پھر غلط لکھ رہا ہے اور اس بچارے کا بھی اگر قصور نہیں ہے کیونکہ پہلے یہ ہو چکا ہے انسار عباسی صاحب نے ہمیں بتایا تھا اور انہوں نے کھل کر اس کا اظہار کیا تھا انسار عباسی صاحب نے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم خبر کچھ اور دیتے ہیں لیکن رات کے دو وجہ چینج ہو جاتی ہے اور رات کے دو وجہ میر شکیل رحمان صاحب چینج کرتے ہیں خبریں یہ سب کو بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ خبر کسی اور نے دی ہو چینج کسی اور نے کر دی ہو تو ہم تو کچھ نہیں کہا سکتے ہمیں نہیں بتا لیکن جج صاحب کے صاحب نے ہم لے کر یہ ضرور خبر جائیں گے کہ دیکھئے آپ نے تو ایسا نہیں کہا تھا اور دیکھئے اس طرح سے کہا گیا ہے یہ تو اپنے الفاظ آپ کے موں میں ٹھوسے گئے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ بھی فرمائیں گے یہی بات کہ ایسا نہیں چلے گا ایک وقفہ لیتے وقفے کے بعد آزر ہوتے خوش آمدید ناظرین مطرم گزشتہ روز عدالت عظمہ میں ایک بہت خوبصورت سماعت ہوئی بڑی تاریخی سماعت تھی کیونکہ عدالت نے اور ظاہرے کے جب چیف جسٹس صاحب تشریف فرما ہوں جناب جسٹس ساخب نصار صاحب ان کے ساتھ جناب جسٹس اجاز الحسن صاحب اور ان کے ساتھ جناب جسٹس مقبول باقر صاحب ہوں تو اتنے بڑے ججز کے درمیان گفتگو کرنا ان کو دیکھی لینا میں تو دیکھ لینے کی بات کرتا ہوں میرے لیے تو عزاز ہے اور میرے لیے یہ بھی عزاز ہے کہ میرے پروگرام کو یہ ججز مانیٹر کر رہے ہیں یہ اس سے بڑھ کر عزاز کیا ہوگا کہ میں اس پروگرام کے تھو بہت ساری عوامی شکایات بھی ان تک پہنچا سکتا ہوں جو کہ مجھ سے ساقر نسار صاحب نے ہدایت کی کہ یہ جو عوامی مسئلہ ہیں ان کی طرف بھی آپ توجہ ڈالیں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی پانی کا مسئلہ ہے فرہ مسئلہ ہے تو یہ اب سب جا سکتے ہیں کیونکہ جزیز حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں سماعت کی دوران مختلف مواقعات ہیں اور ظاہر ہے کہ میں اپنے کیسی خود پیروی کر رہا تھا میں کوئی وکیل تو ہوں نہیں تو کئی کئی انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس طرح بات کریں آپ ایسے بات کریں میں وکیل تو تھا نہیں ہمارے انور انکل بیمار تھے تو وہ نہیں جا سکے تھے اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ اطاف فرمائے تو مہا پر ایسا ہوا کہ کچھ بزلہ سنجی کی بات ہوئی میری ایک عادت ہے ایک وٹنس ہے کہیں نہ کہیں بزلہ سنجی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیمرا مجھے پروگرام نہیں کرنے دینا چاہتی تو اس پر ساخی بنسار صاحب نے اشارت فرمایا کہ ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید پروگرام نہ ہو تو اس پر خیر پیمرا نے اپنے جواب دیا میں نے کہا یہ پھر ایسا نہ ہو کہ مجھ پر پابندی لگ جا اور میں نہاری کا کوئی ٹھیلہ لگا لوں اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں میں نہاری بہت چوق سے بنا چاہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی مشہور ریسی پی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہاری اسے اچھی کوئی نہیں بنا سکتا میں نے نہاری کی بات کر دی کہ پھر مجھ آپ نہاری کا ٹھیلہ لگوا دیے گا تو اس پر جناب مقبول باقر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہی ہستا مسکرات رکھے انہوں نے کہا کہ نہاری کا ٹھیلہ پھر یہاں نہیں لگے گا پھر وہ ہم کئی اور لگوائیں گے آپ کا نہاری کا ٹھیلہ اور ماہ سے پھر ہم نہاری کھایا کریں گے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ سپریم پورٹ کے احاتے میں نہیں لگ سکتا کہ ہی باہر جا کے لگائیے گا اور ماہ سے پھر نہاری سب کو کھلائیے گا یہ مطلب سنجی کی بات سا لیکن قُل مُوتُ بِغَيْدِكُم قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسد کرنے والے ہیں انہوں کے لئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ تم اپنی حسد کی آگ میں ہی آگ لگیوی تھی اس میں اس اخبار کے نام ہے جنگ اخبار جنگ اخبار نے پورا بیانیاں بدل دیا ایسی عیدہ دلیری کے ساتھ توہین عدالت کی کہ میں حیران رہ گیا اب آپ ذا سکرین پر دیکھئے کہ وہ لکھ رہا ہے کہ جسٹس ساقم نصار صاحب یہ فرمانے ہیں حالی کہ جسٹس ساقم نصار صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے فرمایا تھا جسٹس مقبول باقر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کو پھر ٹھیلہ کئی اور لگانے پڑے گا جس پر انہوں نے ساقم نصار صاحب کا نام لیتے میں لکھا ہے کہ جیل میں لگانا پڑے گا اپنی طرف سے لفظ جیل کا اضافہ جنگ اخبار نے کیا ہے بڑے افسوس کے بات اس سے پتہ چلتا چلتا ہے کہ آپ عدالتوں کا بالکل اعترام نہیں کرتے آپ مجھے دیکھئے اور مجھ سے سبق حاصل کیجئے میں ہر پیشی پر یا جب مجھے بلاتی عدالت میں جاتا ہوں آپ کو کتنی بار عدالت نے بلائیا ہے امیر شاکیل الرحمن صاحب آپ کبھی نہیں گئے ایک مرتبہ بھی عدالت کا سامنا نہیں کیا اتنے آپ توہین عدالت کے مرتقب ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی الفاظ جج کے موں میں ڈال دیئے تھونس دیئے اب جج صاحب دیکھ رہے ہیں جج صاحب ہم میں یہ لے کر آنگا پروگے ہیں یہ آپ کے پاس سوا جمع ہو جائے گا لیکن آپ کو یاد ہے ہر چیز لکھی جاری تھی آپ نے ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے صرف یہی نہیں لکھا ہے بلکہ خبر کا بڑا حصہ جھوٹ پر مبنی ہے جو آپ نے نہیں کہا وہ سب انہوں نے لکھا ہے یہ کرتے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ میں تو ابھی بھی آپ سے ہی فریاد کروں گا کیونکہ میرا کیس صاحب کے ساتھ نے ابھی بھی چل رہا ہے یہ کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ یہ سب ملکہ کرتے ہیں یہ پیمرہ کے اب میں اس لیے افصال علم صاحب کو اتنی اچھی محبت سے پیار محبت کی بات ہوئی بعد میں ہاتھ بلایا بھائیوں کی طرح چلے کوئی بات نہیں جیت گئے ہار گئے ہوتی رہتی ہے اس کے بعد پھر افصال علم صاحب نے اگر یہ لکھوایا تو غلط لکھوایا مجھے نہیں لگتا کہ افصال علم صاحب نے لکھوایا یہ انہوں نے نہیں لکھایا میں افصال علم صاحب کو جانتا ہوں یہاں تک نہیں جا سکتے یہ میر شاکل الرحمان ہے میر شاکل الرحمان نے دیکھا افصال علم بھی ہاتھ سے نکل لیا بھائی یہ آدمی بھی عامل لیاقت کا دوست بن گیا ہے یہ بھی عامل لیاقت کو سمجھنے لگا ہے اس کی بھی دوستی ہو گئی ہے انہوں نے کہا بھائی چلو یہ تو مسئلہ افصال علم بھی گیا ہمارے ہاتھ سے عامل لیاقت سے مل لیا چلو بھائی اب ایسا کچھ لگا ہے تو یہ میر صاحب نے کام کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہئے بری بات بہت عجیب سی بات کیا کر سکتے ہیں لیکن ایک اور اخبار ہے اس کا پہلے ہم آپ کو سلائیڈ شو دکھاتے ہیں ذرا دیکھئے وہ اخبار کیا کر رہا ہے وہ ہے امت اخبار امت اخبار کہتا ہے کہ نظم سیٹی صاحب کی ایک جائداد ہے چھپی ہوئی جائداد ہے جس کو دبا دیا گیا ہے یہ امت اخبار کی ہیڈ لائن ہے ہیڈ لائنیں بہت کم لگتی ہیں اس طرح کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو ہیڈ لائن لگتی ہے امت اخبار یہ ہیڈ لائن لگا رہا ہے امت اخبار نے ہیڈ لائن لگائی ہے آئیے ہم آپ کو نظم سیٹی صاحب کا گھر دکھاتے ہیں آئیے دیکھیں آئیے دیکھیں آئیے دیکھیں آئیے دیکھیں آئیے دیکھیں موسیقی موسیقی گریٹر انڈیا جب ہونے کی سازش ہو سکتی ہے نظریہ بدل دو فوج سے نفرت پیدا کرو رسول اللہ کی محبت نکال دو تو پہلے ماباب دھر لیتے تھے ماباب کی جائداد ہوتی تھی اب بچوں کی جائداد ہوتی ہے جو ماباب تقسیم کرتے ہیں عجیب زمانہ آگیا ہے عجیب زمانہ ہے ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں چری بابا کا چری بابا گفتکو کر رہے ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جس کا جواب کسی کلپ کے ذریعے میں آپ کو دوں گا خود کوئی جواب نہیں دوں گا بھائی میں لیکن آپ ذرا پہلے چری بابا کی باتیں سن لیں شامی صاحب ہیں شامی صاحب کے ساتھ ان کے انکر بیٹھے ہیں ان سے کچھ کہہ رہے ہیں چری بابا اس کے بعد پھر رولگے بابا کچھ کہیں گے رولگے بابا دو مرتبہ کہیں گے پھر میں آپ کو اصل کلپ دکھاؤں گا پہلے ذرا چری بابا کی بات سنتے ہیں امران خان صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد دو لیڈنگ پلئرز نے ہمیں فون کر کے کہا کہ امران خان صاحب کے بیان کے بعد اب ہم نہیں آئیں گے پاکستان یہ آپ پیٹر سنو لیوک رائٹ کی بات کر رہے ہیں میں جی لیوک رائٹ اور دوسرے آپ تو فرم کر رہے ہیں کہ سٹوری ٹھیک تھی یا نہیں ہے بلک سہی ہے جی اور مجھے بڑا دکھ ہوا بکوز وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں آ چکی سی اور بہت دکھ ہوا بہت دکھ ہوا اب میں مجھے جانا پڑ رہا ہے دبئی کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ کے بعد بڑی نیکیٹی فیلنگ وہاں فورم پلیز میں ہو گئی کچھ خبری انہیں دیئے جناب لیکن وہ خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ ان دونوں کے لیڈے نے فون کیا اب امران خان صاحب کو دیکھر یہ معلوم ہوگا کہ ان کی گفتگو کا اتنا اثر ہونا تھا ان کو خود افسوس ہوگا کہ وہ خود لیجنڈ کریریرین کی گفتگو کی کرکٹر نے سننی تھی ہاں ایک لیجنڈ ہے وہ کوئی ایسے یہ تو نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں یہ ان کی آواز نہیں تھی یہ کرکٹر کی دنیا میں تو ان کی آواز جو ہے ایک کرکٹر اور پلیز ایک اپنی گونج رکھتی ہے جی آپ نے سماعت فرمایا اور کیا کہہ سکتے ہیں میں اس پر تفسرہ کیا کروں لیکن رول گئے بابا نے اسی بات کو دوسرے انداز کیونکہ دیکھیں یہ پورا جو ادارہ ہے یہ رہیرے کے خان صاحب اس ادارے کے خلاف ہیں وہ ادارہ ادارے سے مراد یہ کہ جس میں چڑی بابا بھی کام کرتے ہیں رول گئے بابا بھی کام کرتے ہیں تو اب رول گئے بابا ذرا کوشش کر رہے ہیں نئی مولحق صاحب کو سامنے بٹھا کر پیٹرسن کا کلپ دکھانے کی پیٹرسن کا کلپ دکھایا بھی اندھوں نے لیکن کیون کا جب کلپ دکھایا ہے پہلے جب آپ کیون کا کلپ دیکھ لیں اس کے بعد میں آخر میں اپنی کہانی بتاؤں گا ویسے آج کل سنائے چیزیں فٹیچر ہوتی جا رہی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ چیزیں فٹیچر ہوتی ہیں لوگ فٹیچر ہوتے ہیں اور یہ لفظ بھی کہنا چاہیے گی نہیں لیکن یہ پہن بہت فٹیچر ہو چکا یہ مجھ کو پتا ہے کیونکہ یہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا جو چیز ناکارہ ہو جاتی ہے اس کو فٹیچر ہی کہا جاتا ہے مگر ابھی ہم درہ دیکھتے ہیں کہ رول کے بابا کیا کہہ رہے ہیں کیون پیٹرسن جو کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے کھیل رہے تھے وہ اچھے بھلے تیار تھے میری خود بھی ان سے بات ہوئی تھی دبائی میں وہ تیار تھے انہوں نے اپنا مائنڈ بن لیا عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد اب وہ جا چکے ہیں جانے سے پہلے کچھ ساتھی جو چلے گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں And they will be watching at home for sure Thank you for all the support And hope we'll see you again next year All the best guys As Luke said Thank you very much I'm sure you'll pack out the stadium in Lahore And make it a great occasion And hopefully we can win the trophy Achaab یہ Lahoreیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتوار کے دن باہر نکلو لیکن خود عمران خان کا سٹیٹمنٹ سن کے بھاگ گئے ہیں اگر خان صاحب سٹیٹمنٹ نہ دیتے بھاگ گئے چلے گئے لیکن یہ سارے چونکہ نیلے پیلے سے ہو رہے ہیں لفظ ادا تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے ہے نا یہ بری بات ہے ان کو ہیٹ سپیچ نہیں پھر ٹیچر لفظ تو ہیٹ سپیچ ہو سکتا ہے اب عمران خان صاحب کو بھی درہ ہیٹ سپیچ کے لئے تیار رہنا چاہیے الزامات آئیں گے ان پر مگر چونکہ رول گئے بابا نے بات کہی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتی کلپ تو میں آخر میں دکھاتا ہوں رول گئے بابا بنا مزدار کلپ ہے لیکن عمران خان صاحب پاکستان میں ایک ایسا کرکیٹر ہے ایک لیجنڈ جس نے آپ کو نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ لاکھے دیا آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا اور آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ کرتے ہیں ہم اپنے ہیرو اس کے ساتھ انڈیا میں جب ابھی ورلڈ کپ ہوا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اس میں عمران خان صاحب کو بلائے گیا امیتہ بچندے مہا پر انڈیا کا ترانہ پڑا اور ہمارے شفقت امانت علی صاحب انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑا عمران خان صاحب بھی مہا موجود تھے غیر عزت دیتے ہیں اپنے کیا کرتے ہیں مزاق اڑا دیں کیونکہ وہ آپ کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں وہ جنگ لڑا ہے جنگ سے بھی لڑا ہے اور جنگ بھی لڑا ہے اس لئے آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اور پھر آپ نے احمد شہزاد جیسے بڑے کھلاری کو بٹھا کر کوشش کی کہ احمد شہزاد سے اپنے مطلب کی بات نکل والے ہیں لیکن احمد شہزاد نے وہی بات کی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیون پیٹرسن ہو یا ڈین جونز ہو یا کرس گیل ہو یا اور بھی کوئی بڑے کھلاری ہو سنگاکار ہو کوئی عمران کو نہیں جانتا کیا سب عمران کے نہ صرف مدہ ہیں بلکہ عمران کے شاگردوں میں سے ہیں عمران کو لیجنڈ مانتے ہیں آپ نے کیا سمجھ لیا ہے عمران خان نے کوئی فرس کلاس ٹرکٹ کھیلی بھی ہے عمران خان کو بھول گئے آپ سب بھول گئے عمران خان کو سب سب فراموش کر دیا ایک تحریک انصاف کی وجہ سے سب بھول گئے ایسا نہیں کریں ایسا نہیں کریں دیکھیں آپ کہ آپ کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں مشہدہ سے سنیے کیون پیٹرسن جو ہے وہ نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے آپ نے کوئی ان سے بات بات کی میری اطلاع یہ ہے کہ آپ نے ان کو کنونس کرنے کی کافی کوشش کی تھی دیکھیں سر سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کرکٹر کے لیے نا اتنا بڑا میچ مس کرنا اتنے خوبصورت اور انرجیٹک کراؤڈ کے سامنے یہ سب سے پہلے اس کرکٹر کا لاؤس ہے یہ میں آپ کو کلیر کرتا چلو اور اس کا بہت دل تھا یہاں پہ آنے کا کیونکہ ابھی بھی آدھا گھنٹہ پہلے اس کے مجھے میسیجز آ رہے تھے وہ سینگ کہ کوئی بات نہیں کیسا تھا ایٹموسفیر کیسا تھا میں نے اس کو بتایا کہ کتنا کتنا اچھا ایٹموسفیر تھا اور تم نے کیا مس کی ہے بیسکلی وہ بیسکلی وہ مس کر رہا تھا اس چیز کو لیکن ان کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کو اللہ نہیں کیا اب میں آپ کو یہ ساری باتیں سنوانے کے بعد اس شخص کا جس پہ رکھ رکھ کےباتے کی جارہی ہیں اور اس کا نام ہے کیونٹ پاٹرسن آئیے پاٹرسن اب سنکھے کہ چیو ٹلٹ پاٹرسن کیا کیا چیزا رہے ہیں درا سن آیا کیونٹ initiative ممکننے کے ساتھ میں کوئی ایک جاتا ہے جیمال میں ایک ہے اور وہ آجانک تینیز سے ہمارا ہے وہ شکری دائم تو ان yayاری اگل داری اذا تو ہوتا ہمیں اور ایسا لڈای اگر وادا ساتھ اجتا ہوتا ہمارا ہے کوئی کی طور کی ذاتا رہ شوائع اگر ایسا لڈای اڈای ایسا فکر ملتا ہے رہا ہمارا ہے مجھے دیکھو وہ کیا کہا ہے اب کس کو شرمانی چاہیے کیا کہا ہے ناظرین مطرم سب کچھ آپ کے سامنے اب تو کسی کو I love you بھی نہیں کہہ سکتے دوسرا سامنے سے یہ نہ کہہ دے کہ مجھ سے محبت کا اظہار کیوں کر رہا میں ویسے بات کروں عام I love you اگر میں چڑی بابا کو کہہ دوں I love you تو کہیں گے کیوں بھئی اتر سے تک تو تم میرے خلاف پروگرام کرتے اب I love you لیکن عام اب سار علم صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے ہماری دوستی ہو گئی ہے ہاتھ ہاتھ ہم نے ملایا ہے بہت بڑے بھائیوں کی طرح بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے اور ابھی کاؤنسل آف کمپلین میں جانا ہے ہم بزرد طریقے کار ہے اس کو فالو کریں گے بہت اچھا آدمی ہے بات ہوئی ہے ان سے تمام چیزیں اور وہی شکل میر شکل رحمان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ یہ کیا ہو گیا ہے لیکن اب I love you اگر آپ نے سننا ہے تو پھر اسی طرح سن سکتے ہیں اب ایسی کہلوا سکتے ہیں اور ایسی سن سکتے ہیں کیونکہ اب ہم پہلے یہ کہنا پڑے گا I love you سننے کے لئے کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے I love you بھولا I love you بھولا بھولا I love you I love you I love you پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے اور I love you کے ساتھ آمی اللہ حسین کو اجازہ دیجئے I love you I love my nation I love my country I love my army I love my democracy I love my prime minister اور I love my bold channel I love my nation آمی اللہ حسین کو اجازہ دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ پھر انشاءاللہ اسی وقت اسے چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر لیکن I love my prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حافظ یہ جہاں بھی گئے جو بھی کیا